جی تو دوستو آج ہم نے یہ سیٹ اپ لگایا ہے جو کہ ڈسکا سے پاکستان بیٹری ہے اسے آپ کو ادنان بٹس آپ سے مل دے گا یہ دیکھیں اوپر ان کا سٹیکر لگا ہوا ہے فون نمبر بھی ہے رابطہ کر سکتے ہیں بہت اچھا سیٹ اپ ہے دوستو 3.2 کا یہ سیٹ اپ لگایا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ کچھ چینجر بغیرہ لگائے ہیں تو دوستو اب ہم اس کو یہ جو ہے نا پلیٹیں انسٹال کریں گے اور ساتھ میں ہم اس کا ڈی پی باکس انسٹال کریں گے اور ان انورٹر لگا کر آپ کو کنیکشن کرنا بتائیں گے تو اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو ویڈیو مکمل نالج سے برپور ہونے والی ہے ٹھیک ہے دوستو تو انڈ تک ساتھ بنیے رہیے گا تو سب سے پہلے دوستو آپ نے پلیٹس کو سٹینڈ پر لگا لینا ہے اور نیچے آپ نے چھت پر راول پول لگانے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے جو ہے پلیٹس کو انسٹال کرنا ہے کہ پیچھے والی سائیڈ سے جو ہے وہ انچی ہوں اور آگے والی سائیڈ سے جو ہے وہ ڈا� ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں راول بولڈ ہم لگا رہے ہیں راول بولڈ کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کا نٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹائٹ ہو جائے اور پلیٹیں جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہم جو ہے نا پلیٹس کی جو وائر ہے اس کو ہم انڈرگاؤنڈ یہ دیکھیں پائپ کے ذریعے نیچے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو پائپنگ کریں گے ہم پائپنگ کے ساتھ وائر کو نیچے لے کے جائیں گے تو دوستو یہ ہمارا انورٹر ہے 3.2 کا ٹھیک ہے تیسو کیوی کا یعنی کہ تو یہ جو ہے آپ انسٹال کرنے والے ہیں لگانے والے ہیں اور ساتھ میں ٹی پی باکس کو دیوار پر لگائیں گے نیچے آگئے ہم دوستو اور نیچے تھوڑا اندیرہ ہے اس لیے تھوڑی ویڈیو کی کوالٹی بھی ڈاؤن ہو جائے گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا سب کچھ آپ کو سافت نظر آئے گا تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا 3.2 پی بی جو ہے نا ہمارا یہ نا فرونس کا ہمارا انورٹر ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے انسٹال کریں گے اور ساتھ میں اس کے کنیکشن کریں گے ٹھیک ہے دوستو فرونس کا یہ جو انورٹر ہے دوستو یہ تقریباً ایک لاکھ کے راؤنڈ باؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو انورٹر ہے یہ انسٹال ہو چکا ساتھ میں ڈی پی باکس لگ چکا ہے اب ہم بریکر لگائیں گے اور اس کے کنیکشن کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں بریکر ہمارے جو ہے نا وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے کہ دو جو ہے مین بریکر ہوں گے ہمارے واپنا کے لیے اور دو بریکر جو ہوں گے وہ ہمارے سولر پینل کے لیے ہوں گے ٹھیک ہے دو بریکر ہمارے جو ہیں وہ ایسی ہوں گے دو ہمارے جو ہیں وہ ڈی سی ہوں گے ٹھیک ہے دوستو تو ایک ساتھ ہمارا چینج اوور لگے گا چینج اوور کا مقصد یہ ہوگا کہ جب ہم ون پہ کریں تو ہمارا سولر چل رہا ہو ٹھیک ہے تو سولر کے ساتھ جو ہے نا ہمارا انورٹر آنو اور آگے سپلائی چلے پورے گھر کی اور جب ہم اس کو ٹو پہ کریں گے کبھی خرابی ہو جاتی ہے سولر میں انورٹر کبھی خراب ہو جاتا ہے بیٹریاں کبھی خراب ہو جاتی ہے تو تب ہم چینج اوور کو ٹو پہ کریں گے تو ہمارا چینج اوور جو ہے وہ وارپنا کو آن کر دے گا پورے گھر میں ٹھیک ہے تو ہماری لائٹ باندھنا ہو اس لیے دوستو جو ہے وہ چینج اوور لگایا جا رہا ہے اور کہیں کوئی حادثہ نہ ہو انورٹر خرابی سے بچا رہے اس لیے یہ بریکر انسٹال کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلا جو بریکر ہے وارپنا کا اس میں سے وارپنا کی کرنٹ آئے گی اس میں سے سیدھی جو ہے وہ ایک اس کے اندر چلی جائے گی ہمارے سولر کے اندر ٹھیک ہے چینج اوور کے ذریعے ہوتی ہوئی تو دوسری جو ہے ہمارا بریکر جو لگایا ہوا ہے مین وہ ہمارا ہے سولر کے اس کے اندر سولر کی پلیٹ سے جو کرنٹ آئے گی اور آگے سے وہ بھی چینج اوور سے گزرتی ہوئی جو ہے نا انورٹر کے اندر شروع جائے گی ٹھیک ہے اور انورٹر کی جو ٹیٹری والے پوائنٹ ہے وہاں سے دو وائر لے کے ہم بیٹری کے ساتھ نیک کرتے ہیں اور اس باکس کے اندر یہ جو کنیکشن ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نیوٹل جو ہے ہماری یہ جوائن ہو جانی ہے اوپر سب سے جتنی بھی نیوٹل ہے ہماری ہم جنکشن باکس کے اوپر نیوٹل سٹپ پر جوائن کر دیں گے ٹھیک ہے اور جو فیس آف فیس کے کنیکشن ہے وہ ہم بریکر کے ذریعے کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں ہماری جو ہے ایک وولٹ لائٹ لگی ہوئی ہے اور ایک امپیر لائٹ ہے اس کے بھی ہم کنیکشن کر لیں گے ٹھیک ہے تو دوستو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک الیکٹریشن اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو کا پورا دیکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ کنیکشن اب جو ہے وہ ہمارے قریباً مکمل ہونے والے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنی پلیٹس کے جا کے کنیکشن کریں گے اور نیچے سے وہ بھی وائر ہم نے کنیکٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اپنے سسٹم ہم کو جو ہے نا وہ آن کریں گے ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھیں اب ہم جو ہے انورٹر کے کنیکشن کر رہے ہیں یہ دیکھیں بیٹری کے کنیکشن ہم کر رہے ہیں اب ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہمارے بیٹری کے کنیکشن یہ دیکھیں پلیٹس کے ہم نے اس طرح سے کنیکشن کرنی ہے سیریز میں پہلی پلیٹس مائری کے ساتھ جو آگا نا اور اس سے آگے والیynıی مائری کے ساتھ جو دیکھیں اسудь آپ کے ساتھ جو آپ کی ہے اسی طرح سے ہماری پلیٹس کے کنیکشن ہوں گے اور لیٹرہ سمیں ہمارے پاس دو بچیں گے کہ جمع اور ایک مائری وہ ہم نے کیو ہے نالیزہ نکال کے ہم نے یہ نیچے لیا نہیں ہے ہم نے اس کو نشانی لگائی ہوئی ہے ایک ہماری ساتھی اور ایک یلوک سار بنائیں ہوگی ہے ٹیپ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری نیوٹرل ہوگی اور ایک فیس ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کنیکشن ہمارے مکمل ہو گیا اب ہم اس کی بیٹری لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ بڑی بیٹری ہیں ہمارے پاس تریباً 300 امپیر کا بیک اپ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سو پچھتر امپیر کی یہ بیٹری ہے تو یہ دیکھیں دوستو کتنا پیارا جو ہے نا ہمارا سیٹ اپ انسٹال ہو ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب شام ہو چکی ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے اس لیے اب ہم اسے صبح چلانے والے ہیں لیکن یہ بالکل ٹھیک انسٹال ہو رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ڈسکا سپاک اسلام بیٹھتے ہیں اس عدنان بٹس آپ سے آپ کو مل جائے گا ان نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم اپنا نمبر بھی مینچن کرتے ہیں اگر اس نے انسٹالیشن کروانی ہو تو کچھ انفرمیشن نہیں ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ویڈیو دیکھتے کا بہت شکریہ اگر چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی دعاوں میں بہت بہت یاد رکھئے گا اللہ آپ کو خمیشہ سلامت رکھے اور خوش رکھے اللہ حافظ دوستو اس سیٹ اپ کو لگانے کے لیے مکمل جو خرچہ آیا ہے ویڈ مزوری وہ تقریباً چار لاکھ روپے آیا ہے اس پہ ایک فریج چلے گی دوستو انوارٹر اور ساتھ میں آپ کی استری اور تین چار پنکھے اور کولر چلے گا موسیقی